بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانیں بکھر جاتے ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں کون سی ہیں ان میں دجال کا خروج دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے نہ آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یاجوج اور ماجوج اور ان کے قبیلے کا کسی کو نہیں علم کے کہاں ہیں اور ان کو ذلکرنین نے اللہ کی مدد سے کہاں قید کیا تھا تین ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین کے تین مختلف حصے نست و نابود ہو جائیں گی ان میں ایک زلزلہ مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ تل عرب میں آئے گا دھوان جو پوری روح زمین پر پھیل جائے گا جسے قرآن میں عددخان کہا گیا ہے سورج کا مغرب سے تلو ہونا یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی اور اس کے بعد روایات کے مطابق توبہ کے دربند کر دیے جائیں گے کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانی ہوگی ایک جانور جو زمین سے نکلے گا اور ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگائے گا ایک آگ جو یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہلکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی یہ نشانیاں کس ترتیب میں نہیں اور کس ترتیب میں ظاہر ہوں گی یہ اللہ ہی جانتا ہے کچھ احادیث میں سورج کا مغرب سے تلو ہونا پہلی نشانی کے طور پر آیا ہے اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتے ہیں برحال جو چیز روح زمین میں سب سے پہلے تبدیلی پیدا کرے گی وہ سورج سے مغرب کا تلو ہونا ہی ہو سکتا ہے پھر دجال جس کے بارے میں کئی احادیث ہیں جن کا مفہوم ہے دجال چالیس روز میں دنیا کا چکر لگائے گا احادیث کے مطابق ان چالیس دنوں میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جس کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں اس لیے صرف ایمان ہونا ہی کافی ہوگا اور یہی ایمان پڑھے لکھے یا انپڑھ یا زبانوں کے اختلاف کو ختم کر دے گا مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی جبکہ در حقیقت اس کی جہنم جنت اور اس کی جہنم جہنم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو آنکھیں بند کر کے اس کی آگ میں کود جانا وہاں تھنڈا پانی ہوگا یہ مفہوم ہے دجال طاقتور ہوگا ایک انتہائی طاقتور فتنہ وہ تمام لوگ جن کا ایمان کمزر ہوگا اس کی طرف کھینچے جائیں گے اور اس کی باتوں کو اڑا پٹ کریں گے ان پر عامل کریں گے لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا اور جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن کھلتا ضرور ہے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا اور یہ واقعہ فلسطین میں باب اللد کے مقام پر پیش آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشقی ایک مسجد میں نازل ہوں گے ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے نماز کا وقت ہو چکا ہوگا اور مسلمان حضرت مہندی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لئے تیار ہوں گے حضرت مہندی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے لیکن اللہ نے یہ فخر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حصیت سے حضرت مہندی کی امامت میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے اس کے بعد واقعات میں دجال سے جنگ ہے اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کو لے کر طور پر روزانہ ہوں گے کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ آسان نہیں وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ہر سم سے حملہ آور ہوں گے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے لوگ ان سے بھاگیں گے اور پھر جب وہ سمجھیں گے انہوں نے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا تو تیر آسمان کی طرف کر چلائیں گے جو جب واپس آئیں گے تو خون آلود ہوں گے اور یاجوج ماجوج خیال کریں گے انہوں نے آسمانوں پر بھی سب ختم کر دیا پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے اور وہ محاصرہ بہت سخت ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ دعا قبول فرما کر یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجیں گے جو کہ کیروں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوں گے اور ان کو مار دے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان باہر آئیں گے لیکن روح زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج اور ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہو وہ تعداد میں اتنے ہوں گے ساری زمین ان کی لاشوں سے پر ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا فرمائیں گے اور اس بار اللہ تعالیٰ بارج بھیج کر پوری زمین کو ساب فرما دیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیم کو توڑ ختم کر دیں گے اور اس طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہوتا رہا ختم ہو جائے گا اس کے بعد خنزیر کا خاتمہ ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیعہ بھی ختم کریں گے یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر عدل قائم ہو رہا ہوگا جزیعہ کا خاتمہ ایک طرح سے اسلامی لشکر کشتی کی ان تین شرائط میں سے ایک کی کمی کی طرف بھی اشارہ جو ابھی یہ ہے نمبر ایک اسلام قبول کر لو تم ہمارے بھائی ہو نمبر دو جزیعہ دے دو تو لشکر کشی نہیں کی جائے گی نمبر تین پہلی دو شرائط قبول نہیں تو ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے جزیعہ والی شرط ختم کر دیں گے اور مشرقین کے پاس صرف دو ہی راستے ہوں گے یا اسلام یا جنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ آخری فتح دیں گے اور اس کے بعد روح زمین پر امن پھیل جائے گا اس دور میں اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذاہب کا خاتمہ کر دیا جائے گا صرف اسلام باقی رہے گا مسلم کی دو احادیث ہیں ایک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر چالیس برس رہیں گے اور ایک میں ہے کہ سات برس تک رہیں گے علماء کرام کہتے ہیں چالیس برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر مکمل زندگی کا وقت ہے جس میں سے تیتیت برس وہ گزر چکے ہیں اور باقی سات برس قیامت سے قبل گزریں گے اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نمازی جنازہ پڑھیں گے اس کے بعد شام ملک سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو اور ایمان والے کی جان نکالتی جائے گی کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہو تو اس کی موت ہو جائے گی اس کے بعد باقی ہوں گے اور قیامت انہی پر قائم ہوگی قیامت کی چوتھی پانچمیں اور چھٹی نشانیاں ہیں تین بڑے زلدلے جو زمین کے تین مختلف حصوں میں آئیں گے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ تل عرب میں اور اس شدت ایسی ہوگی زمین کا وہ حصہ بلکل مٹ جائے گا یوں سمجھے کہ ایسا زلدہ ہوگا مغربی امریکہ صفحہستی سے بلکل مٹ جائے گا ساتھویں نشانی دھوان ادھوان قرآن میں ہے کہ آپ اس جن کے منتظر رہیں گے جبکہ آسمان ظاہر دھوان لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا یہ دردناک آزاب ہے ماننے والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہوگی اور ناماننے والوں کے لیے دردناک آزاب آٹھویں نشانی سورج کا مغرب سے تلو ہونا یہ ایک بہت لمبی رات ہوگی متقی و پریزگار رات کو تحجت کے لیے جائیں گے نوافل ادا کریں گے اور سو جائیں گے پھر جاگیں گے پھر نفل پڑھیں گے اور پھر سو جائیں گے لیکن دن تلو نہیں ہوگا پھر سے سو کر اٹھیں گے نفل پڑھیں گے اور سو جائیں گے فجر کا وقت ہونے والا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا تب وہ سمجھیں گے کچھ گھڑ بڑھے پھر سورج تلو ہوگا لیکن سب کچھ تبدیل ہوگا کیونکہ مشروف کی وجائے مغرب سے نکلے گا توبہ کے دروازے بند کر دیا جائیں گے ایک واضح نشانی پوری آبو تاب سے چمک رہی ہوگی لوگ توبہ کرنا چاہیں گے لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی نومی نشانی ادبا یہ ایک جانور ہوگا جو مومن اور کافرین کو الگ الگ نشان لگائے گا لوگوں سے بات کرے گا اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصہ ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان کا مور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصہ سے ایک مومن کے چہرے پر نشان لگائے گا اور حضرت سلیمان کے مور سے ایک کافر کے چہرے پر احادیث میں ہے کہ لوگ ساتھ ساتھ کھیلیں گے اور ایک دوسرے کو یا مومن یا کافر کہہ کر بلائیں گے دسمی نشانی ایک زبردست آگ جو یمن سے لگے گی اور لوگوں کو ہلکتی ہوئی معاشر کی طرف لے جائے گی لوگ آگے ہوں گے اور آگ پیچھے جو پیچھے رہ جائیں گے وہ جل جائیں گے یمر میں کئی آتش فشائیں کہ دھانے موجود ہیں قیاس یہی ہے یہ آگ یہی سے نکلے گی میدان حشر کے بارے میں اختلاف ہے عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے جبکہ شام اردن لبنان اور فلسطین کے مقام کی طرف بھی اشارہ ہے یہیں بیت المقدس بھی ہے اور کی احادیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کی یعنی بیت المقدس اور فلسطین کی تعریف فرمائی ہے مسلمان آنے عالم یہی پر مسلسل مصروف جہاد ہیں تمام بڑی جنگیں یہی پر ہوئی ہیں اور یہ دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں روز اول سے جہاد جاری ہے اور یہی دجال اور یہودیوں کا خاتمہ بھی ہوگا